اسلام علیکم ڈیئر فیلکنز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے سکس کلاس آج ہمارا لیکچر نمبر سیکس ہے بیٹے یونٹ نمبر نائن کی ریمیننگ ایکسرسائز کو آج ہم سالو کریں گے پیج نمبر نائنٹی ایٹھ ہے پارٹ سی ہے ٹھیک ہے اوپن کر لیں آپ اپنی بک پیج نمبر نائنٹی ایٹھ انسرکل دا اجیکٹیوز دا دو نور بلونگ ٹو دا گروپ گیو دا ریزن ٹو کہتے ہیں کہ وہ اجیکٹیوز جو اس گروپ سے بلونگ نہیں کرتے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور وجہ بھی بتائیں کہ ایسا کیوں ہے تو بیٹے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اجیکٹیوز کی جو ٹائپس ہیں جو اس کی کائنڈز ہیں ہمیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تو چلے چلتی ہیں اجیکٹیوز کی ٹائپس کی طرف جی کائنڈز آف اجیکٹیوز اجیکٹیوز آف کوالٹی سب سے پہلے جو کائنڈ ہے وہ کونسی ہے اجیکٹیوز آف کوالٹی اجیکٹیوز آف کوالٹی tell us about the kind and quality of something کسی چیز کی خاصیت کے بارے میں اس کی قسم کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ کیسا ہے جیسے میں کہوں کہ the girl is very beautiful بیوٹیفول ugly intelligent یہ اجیکٹیوز آف کوالٹی ہیں اجیکٹیوز آف کوانٹیٹی آپ کو پتا ہے مقدار کو کہتے ہیں کسی چیز کی مقدار کہتے ہیں کہ these اجیکٹیوز tell us about the quantity of something کسی چیز کی کوانٹیٹی کے بارے میں بتاتی ہیں جیسے ہم کہیں کہ there is some milk in the pot کہ برطن میں کچھ دودھ ہے there is a little water in the picture گڑے میں تھوڑا سا پانی ہے یہ اجیکٹیوز آف کوانٹیٹی ہیں اب اس نے پوچھا کہ گڑے میں پانی کتنا ہے تو ہم نے کہا تھوڑا سا لیٹل ٹھیک ہے اجیکٹیوز آف سائز اجیکٹیو آف سائز کیا ہیں these اجیکٹیوز tell us about the size of noun for example big, long, small, etc ٹھیک ہے نا یہ جو ورڈ ہیں big, small والے جو size کو ظاہر کرتے ہیں size آپ کو پتا ہے اجیکٹیوز آف نیومیرل these اجیکٹیوز tell us about how many اور how much اور in what order the noun is in کہتے ہیں یہ اس کے آرڈر کو ظاہر کرتے ہیں نمبر سے ہے نا نیومیرل نمبر سے تو اس کے آرڈر کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتنا اور کتنے ٹھیک ہے نا کسی چیز کے آرڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں فار اگزمپل دوسرا تیسرا چوتھا ٹھیک ہے نا چار پانچ تو یہ والی جو ہے اسے ہم نیومیرل اجیکٹیوز کہتے ہیں فار اگزمپل میں کہوں کہ اس نے کونسی پوزیشن آصل کی تو فرسٹ تو یہ جو ورڈ فرسٹ ہے یہ کیا ہے نیومیرل اجیکٹیوز ہے نیومیرل اجیکٹیوز ہے جی نیکسٹ ہے اجیکٹیوز اور شیپ اور کلر شیپ اور کلر سے آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ وہ اجیکٹیوز جو کسی ناؤن کے اجیکٹیوز آپ کو پتہ ہے ناؤن کے بارے میں بات کرتا ہے کسی ناؤن کی خاصیت کے بارے میں ہے تو کسی ناؤن کی شیپ اس کی شیپ یا اس کے کلر کے بارے میں اس کی شکل یا اس کے رنگ کے بارے میں بات کرنا ٹھیک ہے یہ کہیں کہ یہ بک کس شکل کی ہے بک کیوں کہ ایک ناؤن ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مربع شکل کی ہے تو یہ کیا ہے اجاکٹیو آف اوریجن اوریجن کہتے ہیں علاقے کو کہتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس جگہ سے یا کس ملک سے اس ناؤن کا تعلق ہے چاہے وہ کوئی شخص ہے یا کوئی چیز ہے جیسے ہم کہتے ہیں پاکستانی جیپنیز انڈین تو ہمیں پڑا چلتا ہے پاکستانی کون ہے جو پاکستان سے بلونگ کرے انڈین کون ہے جو انڈیا سے بلونگ کرتا ہے یہ ہے اجاکٹیو آف اوریجن چلیں اب آپ کی بوک کی طرف چلتے ہیں جی بیٹے بیوٹیفل سم اگلی اور انٹیلیجن اب انہوں نے ایک زیادہ دی ہے بیوٹیفل اگلی اور انٹیلیجن کیا ہیں یہ ہے اجاکٹیو آف کوالیٹی کہتے ہیں سم ایز نوٹ این اجاکٹیو آف کوالیٹی اس لیے اس کے گرد دائرہ لگا دیا کہ یہ اس گروپ سے بلونگ نہیں کرتا پاکستانی بریٹش جیپنیز اور راؤن اب دیکھیں پاکستانی تو وہ ہوا جو پاکستان سے بلونگ کرتا ہے بریٹش جو بریٹن سے اور جیپنیز جو جیپن سے تو یہ راؤن جو ہے یہ اس نوٹ اجاکٹیو آف اوریجن یہ اوریجن کا اجاکٹیو نہیں ہے اس کے آگے آپ لکھیں گے یہ دیکھیں پھر ہے گرین تھرڈ ایٹ سیکنڈ آپ دیکھیں تھرڈ تیسرا آٹھما دوسرا ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے یہ نیومیرل اجاکٹیو ہیں لیکن گرین کیا ہے یہ اجاکٹیو آف کلر ہے تو پھر ہم ادھا لکھیں گے ناٹ نیومیرل اجاکٹیو بگ لانگ سور فور بگ لانگ سور فور یہ ناٹ سائز دیکھیں بگ اور لانگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے سائز کو اور سور اور جو فور ہیں یہ سائز کو ظاہر نہیں کرتے اس لیے ان کے گردائرہ لگا دی وائٹ پینک اور براؤن یہ تینوں کلر ہیں اجاکٹیو آف کلر جبکہ میڈیم جو ہے یہ ناٹ بیلانگ ٹو کلر اجاکٹیو ٹھیک ہے نا لانگ ٹال وائٹ ہائی تو لانگ ٹال اور ہائی یہ تو ہوگے سائز لیکن وائٹ کیا ہے یہ کلر ہے تو کلر پھر اسے بیلانگ نہیں کرتا سمجھ آگی بیٹھے امید کرتی ہوں کہ سمجھ آگی ہوگی ہاں جی نیکس چلتے ہیں کہتے ہیں یوز کریکٹ ڈگری آف اجاکٹیو بیگ لکھا ہوئے انہوں نے سپر لیٹیو ڈگری لکھیں گے کیونکہ سب سے بڑا شہر ہے یہ پاکستان کا کراچی is the biggest city آف پاکستان ٹھیک ہے نا کراچی is the biggest city آف پاکستان سپرنگ is the most beautiful آف آل دا سیزن کہتے ہیں یہ تمام موسموں سے خوبصورت ہے this road is longer than that road یہ سڑک دوسری سڑک سے اب دیکھیں موازنہ کیا گیا ہے تو ادھر لکھیں گے longer ٹھیک ہے سمیہ is the most intelligent student in the class سمیہ ساری سائمہ کلاس کی سب سے intelligent لڑکی ہے جون is the hotest june is the hottest month of the year june سال کا گرم ترین مہینہ ہے ٹھیک ہے نا یہ superlative degree ہوگی چلیں next آپ کے page کی طرف چلتے ہیں absolute adjective which do not have comparative and superlative degree are called absolute adjectives کہتے ہیں جن کے comparative اور superlative degree نہیں ہوتی انہیں absolute adjective کہتے ہیں it means there these adjectives cannot be compared for example دیکھیں dead dead ہوتے مرا ہوا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس سے تھوڑا مرا یا اس سے زیادہ مرا ہے یا وہ سب سے زیادہ مرا ہے ایسا تو نہیں نہ کہہ سکتے تو یہ absolute adjective ہے یہ کیا ہے absolute adjective تو ای پارٹ میں انہیں انہیں اس میں استعمال کریں یہ absolute adjective ہیں چلیں چلتے ہیں ہاں جی unique he is famous for his unique nature کہتے ہیں وہ اپنی منفرد فطرت کی وجہ سے بہت مشہور ہے round the earth is round زمین گول ہے perfect پریکٹیس یک انسان کو پریکٹ بنا دیتی ہے اچھا بنا دیتی ہے اس کام میں یہ جگ خالی ہے وہ مر گیا ہے یہ ہمارا لیکچر مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ نے جو ریٹن ورک ہے آپ نے اچھی طرح سے اپنی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور بیٹے یاد کی ڈائری ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری بار پر عمل کریں گے اللہ حافظ